سلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم دوستو سلام علیکم سلام علیکم دوستو 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 سلام علیکم سعودی ہیں جو گیر ملکی ہیں ان کو سعودی رب کے سفر کرنے سے پہلے نیگیٹیو کرونا وائرس کی پی سی آر ریبورٹ کرانی ہوگی اگر آٹھ سال کا جو ہے بچہ ہے آپ کے ساتھ میں تو اس کو بھی یعنی اس کا بھی جو ہے آپ کو کرونا وائرس کی نیگیٹیو پی سی آر ریبورٹ کرانا ہوگا سعودی رب کے اندر آنے سے پہلے یعنی بہتر گھنٹے کے اندر اندر کی یہ ریبورٹ ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر ہماری ایک چیز یہ کلیر ہو گئی ہے کہ اب جو ہے پہلے بہت جو ہے کنفیزن اور تیس کے بارے میں اور ہم لوگ جو ہے خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رسکی ہے پر یہ جو ہے ہمیں افیسیل نیوز مل گئی ہے جو ایمیرات جو ہے ایرلائن سے اس کی ویب سائٹ پر یہ ریڈیسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دی ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ انڈیا سے آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے میں آپ کو اور چیز سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا سے دبائی آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوا تو پہلے آپ کو انڈیا سے دبائی آنا ہے پھر دبائی سے سہود ایراب کا سفر کریں گا آپ دیکھیں اگر جو ہے آپ انڈیا سے دبائی آئیں گے پہلے تو دبائی آنے کے لیے آپ کو پہلے وزید وزا لینا ہوگا دبائی کا وزید وزا لینے کے بعد میں آپ کو ٹکٹ کرانے ہوں گے کیونکہ جو وزید وزا ہوتا ہے اس میں ٹکٹ آپ کو دکھانا پڑے گا چاہے آپ جو ہے انڈیا سے جیسے یعنی کہ دبائی آئیں گے پھر دبائی سے سہود ایراب آئیں گے تو ایسا نہیں ہے پہلے آپ کو جو وزید وزا آپ جو ہی لیں گے دبائی کی تو اس کا ٹکٹ بھی آپ کو لینا پڑے گا ساتھ میں اور اس کے علاوہ آپ کو انڈیا میں ہی پی سی آر ریپورٹ کرانی ہوگی جو کہ نیگٹیو ہونی چاہیے اور آپ جو ہے یعنی کہ دبائی کا سفر کر سکتے ہیں اس میں اور پھر دوسرا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ دبائی جانے کے بعد آپ کو جو ہے کیا کرنا ہوگا دیکھیں انڈیا سے انڈیا سے دبائی آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو جو ہے وزید وزا لینا ہوگا وزید وزا لینے کے بعد میں راؤن ٹریپ ٹکٹ کرانا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یعنی فلائٹ سے پہلے پی سی آر ریپورٹ کرانی ہوگی اور دبائی آنے کے بعد میں جو ہے آپ کو کرنا ہوگا دیکھیں چودہ دن کے لیے آپ کو قارنٹین کیا جائے گا وہاں پہ چودہ دن آپ کو کسی ہوتل میں قارنٹین رہنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دبائی سے سعودی رب کا ٹکٹ کھریدنا ہے چودہ دن کے بعد میں اور جو ہے بہتر گھنٹے کی نگیٹیو کورونا وائرس کی ریپورٹ کرانی ہوگی یعنی کہ جب آپ کی فلائٹ ہے دبائی سے سعودی رب کے لیے چاہے آپ ریاد آرہے ہوں یا دمام آرہے ہوں یا جدہ میں آرہے ہوں جہاں پہ بھی آپ آرہے ہوں تو آپ کو جو پی سی آر ریپورٹ کرانی ہوگی اس حساب سے کرانی ہے آپ کو تاکہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ سعودی رب کے اندر پہنچ جائیں تو دیکھیں یہ جو ہے میں نے بہت آسان پروسس آپ کو بتا دیا ہے انڈیا سے سعودی رب آنے کا پہلے آپ کو جو ہے دبائی جانا ہے دبائی میں چلتا دن رینے کے بعد میں کورونا وائرس کی بیسی آر ریپورٹ لینے کے بعد میں آپ سعودی رب آ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرولم نہیں تو دیکھیں سوال جو ہے یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے جو ویزا ہے جو ٹکٹ ہیں جو پی سی آر ریپورٹ ہیں یہ سارا کام جو ہے ہم کوئیوں سے ڈریول ایجنڈ سے کرائیں کوئیوں سے بیسٹ ہوگا کوئی نام مغیرہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پر کسی بھی ڈریول ایجنڈ کا نام نہیں بتاؤں گا تو یعنی کہ جس پہ آپ جو ہے بھروسہ کرتے ہیں جس پہ آپ کو ڈرسٹ ہے یا جو آپ کو کوئی جاننے والا ہو آپ کے شہر کا ہو یعنی کہ جو بھی اچھا ہو آپ کے نظر میں آپ یہ سارا کام اس سے کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ الحمدللہ انڈیا سے سعودی رب آ سکتے ہیں چودہ دن آپ کو بس دبائی میں رہنا ہوگا اور سارا پروسس جو ہے میں آپ کو سمجھا دیا ہے تو جس پہ بھی آپ کو بھروسہ ہو اس ایجنڈ سے جو ہے آپ یہ کام کرا سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوسفل انفورمیٹیو لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھ میں بیل آئے کر کوئی پریس کر لیجیے تاکہ آنہاری ویڈیو کا نوٹیو پیزن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ